دوستو میں پر ایسے بہت سے کمنٹس آتے ہیں لڑکے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر انرجی نہیں ہیں دن بے تھکے تھکے رہتے ہیں آلس بہت آتا ہے ایکسسائز کرنے کا من نہیں کرتا ڈھنگ سے نیند نہیں آتی صبح دوپہ شام دن بے کمزوری ہی کمزوری رہتی ہے اور یہاں تک کہ جو تیس سال کے اوپر کے لوگ ہیں ان کا تو ایسا کمنٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمایا تو یہ حال ہے دوستو دیکھو یہ جو ساری چیزیں ہیں تھکاوٹ ہونا کمزوری ہونا چڑھ چڑھاپن ہونا فیزیکل ریلیشنشپ کھانا بننا اس میں انٹرسٹ نہ ہونا دیکھیں یہ ایک دن میں نہیں ہوتا سالوں سے جو آپ نے اپنا لائف سٹائل بنا رکھا ہے اس سے ہوتا ہے جنگ پور جادہ کھانا ڈرنگ کرنا سموکنگ کرنا دیر رات تک ٹی وی موبائل کرنا ٹائم سے سونا نہیں اس وجہ سے ہوتا ہے اس کا ایک بڑا قارن اور ہو ستا ہے کہ آپ نے اپنی انرڈی کو ویسٹ کیا ہے اپنی طاقت کو کھو دیا ہے تو دوستو اب بات آتی ہے کہ کھوئی ہوئی طاقت کو واپس کیسے لائیں کیسے ٹیسٹر سٹون بڑھائیں بڑی مسکلے بنائیں اور ایون کی سیکس پاور بھی اچھی کریں تو دوستو نمبر ایک پہ آتا ہے ٹینچن دوستو زیادہ ٹینچن لینے سے بھی بڑی کمزور ہونے لگتی ہے شریر میں انرڈی نہیں رہتی سپرم کاؤن بھی کم ہو جاتے ہیں اور میلز میں ایریکشن کی پرابلم بھی آ سکتی ہے جس سے میریڈ لائف تک خراب ہو سکتی ہے اور دوستو نمبر دو پر آتا ہے آئیویدیک جڑی بوٹیاں دوستو کھوئی ہوئی طاقت واپس لانے کے لیے آپ آئیویدیک جڑی بوٹیاں لے سکتے ہیں دوستو میں نے آپ کو پہلے بتایا تاکہ آج کل لوگوں میں فیزیکل لیلیشن کا انٹریسٹ ختم ہو رہا ہے دوستو دیکھو فیزیکل ریلیشن بنانا ہے یا نئی بنانا یہ تو سب کے انٹریسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کئی لوگوں میں آج کل یہ انٹریسٹ ختم ہو رہا ہے جس کی وجہ ہو سکتی ہے بوڈی میں کسی طرح کا ڈس آرڈر ہونا یا ہارمون کا ان بیلنس ہونا یا فیل لو لیبیڈو دوستو آج کل ینگ لڑکوں میں بھی لو لیبیڈو ہو رہا ہے لیبیڈو کی سمسیہ کا سامنا وہ کر رہے ہیں اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے جیسے زیادہ پون موویز دیکھنا کسی ایموشن ٹراؤما کا سامنا کرنا انگزائیٹی ایشو یا کوئی کرونک ڈس آرڈر دوستو آپ نے سننا ہوگا کہ یہ سب خراب ڈائیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے پر آج کل اس ہیکٹک لائف سٹائل میں اچھی ڈائیٹ مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو دوستو اب اس کے صرف دو سولیوشن ہی ہو سکتے ہیں یا تو سب کو چھوڑ کے اپنی ڈائیٹ ہی ڈیک کر لو یا اپنی ڈائیٹ میں کچھ ایسے سپلیمنٹ ایڈ کر لو جو آپ کی باڈی کی نیٹس کو فلفل کرے جیسے منشور انرجائزر سپلیمنٹ یہ نیچول ہے آئیویدی خرب سے بنا ہے جیسے کیسر، اکرکارا، سفید موسلی، گول بسم اور بھی بہت کچھ جو ایک من کی سیکسور فنکشنلیٹی کو ہیلڈی رکھنے کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی انرجی کھوئی ہوئی ہے اسے واپس لاتا ہے سٹریس، انگزائیٹی کو بھی منیج کرتا ہے تو اسے لینا کیسے ہے آپ اس کی ایک کیپسل صبح بریک فاسٹ کے بعد لیں اور ایک کیپسل رات کو ڈینر کے بعد لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوزن ہے تو آپ ڈاکٹر سے فری کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں تو یہ آرام سے سپلیمنٹ آپ کو مل جائے گا اس کا لنک پہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ لے سکتے ہیں اور نمبر تین پر آتے ہیں نیند دوستو اچھی نیند لینے سے آدمی کے موڈ اور انرجی لیول میں صدار ہوتا ہے ایک سٹڈی سے یہ پتا چلایا ہے کہ اچھی نیند لینے سے سیکس پاور بھی بڑھتی ہے اور دوستو نمبر پانچ پر آتی ہے ڈائیٹ دوستو جیسا میں نے بتایا کہ ڈائیٹ کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے پھر بھی کچھ تو ڈائیٹ آپ کو صحیح کرنی پڑے گی مطلب آپ گھر کا کھانا کھاؤ جنک فوڈ, اولی فوڈ نہ کھاؤ ایکسرسائز بہت ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جم جاؤ آپ گھر پر ہی آدھا پونا گھنٹا ایکسرسائز کر سکتے ہو پارک میں دس پندہ منٹ رننگ کر سکتے ہو پشپ پولپ جیسی ایکسرسائز کر لی تھوڑا یوگا کر لیا تو اس سے بھی شہی کی کمزوری ختم ہوتی ہے اور سیکس پاور بھی بڑھتی ہے تو دوستو اب تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ کیسے کھوئی ہوئی طاقت واپس لائیں اپنے شریک کو کیسے انجیٹک بنائیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب جو کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ورکاوٹ کے ساتھ نی جان کریں ایک ساتھ ٹل دین بابائ